اسلام علیکم ناظرین نیوزرٹین حیدر آباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خیل مقدم ہے کابول ائرپورٹ پر فائرنگ کے بعد بھگ دوڑ مجی امریکہ نے کیا بڑا اعلان افغانستان پر تالیبان کے خفزے کے بعد کابول میں حالات انتہائی خراب ہو گئے ہیں افغانستان سے نکلنے کا صرف ایک راستہ کابول ائرپورٹ ہی بچا ہے لوگ ملک چھوڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں کابول ائرپورٹ پر افرا تفریقہ ماحول اس دوران فائرنگ ہونے سے بھگ دوڑ مج گئی بھگ دوڑ میں کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے فیلحال امریکہ نے کابول ائرپورٹ کو اپنے خفزے میں لے لیا اور چھ ہزار فوجی اتاننے کی تیاری میں ہیں امریکہ نے افغانستان سے اپنے ملک کے شہریوں کو محفوظ نکالنے کے لیے کابول ائرپورٹ کے ائر ٹرافک کنٹرول کو ٹیک آور کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے لیے وہ تقریباً چھ ہزار جوانوں کو تینات کرے گا وہی دوسری طرف افغانستان پر تالیبان کے خفزے کے ساتھی نئے صدر کے نام کو لے کر بھی صورتحال واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تالیبان کے ذریعے خفزہ کیے جانے کے بعد افغانستان کے لوگوں کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ شریعہ یا اسلامی خانون کو نافذ کر دے گا 1996 سے 2001 کے دوران افغانستان میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی آئیت تھی اگر خاتون کام کرتی تھی تو انہیں کوڑے مارے جاتے تھے یا پھر پھانسی کی سزا دی جاتی تھی افغانستان کے راجدھانی کابل پر خفزہ کرنے کے بعد کیا چاہتا ہے تالیبان تالیبان نے افغانستان کے راجدھانی کابل پر خفزہ کر لیا ہے تالیبان کے کابل علاقے پر خفزہ کرتے ہی صدر اشرف غنی سمیت کئی لیڈروں نے ملک چھوڑ دیا ہے افغانستان کے راجدھانی کابل پر خفزہ کرتے ہی اشرف غنی نے ملک چھوڑ دیا حالانکہ معمولی حادثات ہوئے ہیں تالیبان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ طاقت کی بدولت کابل پر خفزہ نہیں کرنا چاہتا ہے تالیبان جنگ جو کا کہنا ہے کہ وہ اختدار کے پور امن منتقلی کا انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے طاقت کے دم پر اسے کنٹرول میں نہیں لینے کا وعدہ کیا حالانکہ غیر یقینی صورتحال سے گھبرائی باشدنوں کے ساتھ ہی سرکاری ملازمین دفاتیر سے بھاگنے لگے اور امریکی صفارت خانوں پر ہیلیکاپٹر اترنے لگے ہیں تالیبان کابل میں شہر میں افواہوں کا بازار گرم ہر طرف بے یقینی اور خوف کا ماحول ہے افغانستان میں تالیبان کی پیش خدمی کی رفتان نے جہاں تجزیہ کاروں کے اندازوں کو غلط ثابت کیا وہیں صحافیوں کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ کابل اتنی جلد تالیبان کے کنٹرول میں چلا جائے گا جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بہت سے غیر ملکی صحافی اور میڈیا سے متعلق افرات بھی وہاں پھس کر رہے گئے ہیں یو اے ای کی فلائی دبائی نے افغانستان جانے والی پروازوں پر روک لگا دی متحدہ ارب امارت کی ائرلائنز فلائی دبائی نے اتوار کو تالیبان کے افغانستان کی راجدھانی کابل میں داخل ہونے کے بعد وہاں جانے والی پروازوں پر لوگ لگا دی ہے پریس دفتر نے بتایا کہ فلائی دبائی نے عارضی طور پر کابل جانے والی پروازوں پر روک لگا دی ہے انہوں نے کہا کہ ہم صورتحال کی نگرانی کریں گے اور افسران کی ہدایت کے مطابق منصوبے کا جائزہ لیں گے نیشنل این او ایس میڈیا نے اتوار کو بتایا کہ ڈچ کے ایل ایم ائرلائنز نے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے افغانستان کے لیے فلائٹس پر روک لگا دی ہے کابل ائرپورٹ پر زبردست افراد افری جہاز میں سوار ہونے کی جد و جہد کی ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے تالیبان کے خبزہ کیے جانے کے بعد افغانستان میں افراد افری کا محول ہے بدترین صورتحال کابل میں ہیں یہاں کا ہر غیر ملکی باہر جانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ کابل ائرپورٹ پر بہت بڑا حجم جمع ہو گیا ہے کابل ائرپورٹ پر اس وقت امریکی فوج کا خبزہ ہے اور وہ سپاہی کی تمام کاروائیاں دیکھ رہا ہے لیکن بہت زیادہ حجم کی وجہ سے صورتحال بے خابو ہو گئی ہے کوئی سیکیروڈی چیک نہیں ہو رہا ہے لوگ ہوائی جہاز میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں گویا یہ کسی ٹرین کا عمومی ڈبا ہے افغانستان تالیبان ٹائم لانڈ افغانستان ایک بار پھر تالیبان کے خبزے میں آ گیا ہے صدر اشرف غنی ملک سے بھاگ گئے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ رہے ہیں تاکہ کابل میں مزید خون خرابہ نہ ہو انہیں نے امید ظاہر کی ہے کہ اب تالیبان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تالیبان نے ایک بار پھر افغانستان پر حاوی ہونا شروع کیا جب امریکی فوج نے ان کے نکلنے کا اعلان کیا تالیبان نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقعہ صدارتی محل کا کنٹرل سمالنے کے بعد ملک میں جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ذرائع کے مطابق افغانستان میں امریکہ کے سربراہی میں سرگرم رہنے والی افواد جا چکی ہیں جبکہ مغربی ممالک اپنے شہریوں کو افغانستان سے نکالنے کے لئے تگو دو کر رہے ہیں اس سے پہلے اتبار کو دارالحکومت کابل میں تالیبان جنگ جو کے داخل ہونے کے بعد افغان صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے جبکہ تالیبان نے کہا تھا کہ وہ خون ریزی نہیں چاہتے دوسری جانب سیکنڈ افغان ملک سے نکلنے کے لئے بیچے نہیں کے حالب میں کابل ائرپورٹ پہنچے تالیبان کے سیاسی دفتر کے درجوان محمد نعیم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج افغان عبام اور مجاہدین کے لئے عظیم دن ہیں انہیں اپنی بیس برسی فربانیوں اور جد و جہد کا پھل مل گیا ہے افغانستان میں فسے صحافیوں کی مدد کے لئے پاکستان کی ویزا پالیسی میں آئی نرمی پاکستان نے افغانستان میں سیکیورٹی کے اپتر ہوتی صورتحال کے پیش نظر صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی مدد کے لئے ویزا پالیسی میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ افغانستان میں تبدیل ہوتی صورتحال کے پیش نظر اور حکومت پاکستان نے افغانستان میں فسے صحافیوں اور میڈیا کارکنان کے لیے ویزا پالیسی میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے بیان میں کہا گیا کہ جو بین الاقوامی صحافی اور میڈیا کارکنان پاکستان کے راستے افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کی ویزے کے لیے درخواستیں دیں انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ ان بین الاقوامی صحافیوں اور کارکنان کو ترجیحی بنیادوں پر بیزا جاری کرے گی کینیڈا بیس ہزار افغانی شہریوں کو پھر سے بسائے گا کینیڈا افغانستان میں طالبان کے تیزی سے بڑھتے کنٹرول کے درمیان خاتون کارکنان اور صحافیوں سمیت تقریباً بیس ہزار افغانستانی شہریوں کو پھر سے بسانے میں مدد کرے گا کینیڈا کے وزیر امیگریشن مارکو منڈی سنو کو پریس کانفرنس کے دوران یہ تلع دی انہوں نے کہا کہ کینیڈا بیس ہزار سے زیادہ افغان پناہ گزینوں کا خیر مقدم کرنے کے لیے خصوصی امیگریشن پروگرام تیار کرے گا طالبان نے افغانستان میں سرکاری ملازمین کو طالبان کے اختتار کے تحت بیس سال پہلے کی طرح لوٹنے کی وانڈنگ دی ہے طالبان کی طرف سے کہا گیا کہ ایک نئی شروعات کریں رشوت، گھوٹالہ، تکبر، بدونوانی، سستی اور بے ہی سی سی سے محتاط رہیں ملازمین سے کہا گیا کہ وہ پہلے جیسے ہو جائیں جیسے وہ بیس سال پہلے طالبان کے دور اختتار میں تھے افغانستان پر خبزے کے ساتھ ہی طالبان نے جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے طالبان نے کہا صدر اشرف غنی اور سفارتکاروں کے افغانستان چھوڑنے کے ساتھ ہی جنگ ختم ہو گئی ہے امریکہ نے افغانستان سے اپنے ملک کے شہریوں کو محفوظ نکالنے کے لیے کابول ائرپورٹ پر ٹرافک کنٹرل کو ٹیک آور کرنے کا اعلان کیا ہے امریکہ کے ایک دفاعی افسر نے بتایا کہ جو بائیڈن نے ہفتے کے روز اپنے بیان میں کل پانچ ہزار جوانوں کی تیناتی کو منظوری دی انہوں نے کہا کہ ان میں وہ ایک ہزار فوجی بھی شامل ہے جو پہلے سے افغانستان میں موجود ہیں امریکی بیانسوی ائر بارن ڈیویزن سے ایک ہزار فوجیوں کی ایک بیٹیالین کو کوئیت میں ان کی تیناتی کے بجائے کابول بھیج دیا گیا تھا دفاعی افسر نے بتایا کہ پنٹاغون نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ تین ہزار اضافی فوجیوں کو بھیجا جا رہا ہے جو بائیڈن اور امریکی نائبہ صدر کملہ ہیرس نے خوامی سیکیورٹی اہلکاروں کو ویڈیو کانفرنسنگ کی تھی جس کے بعد صدر نے اور سیکیورٹی اہلکاروں کی تیناتی کا اعلان کیا ہے افغان جنگ امریکہ کے پانچوے صدر تک منتخل نہیں ہونے دوں گا جو بائیڈن نے دیا بیان امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغان جنگ امریکہ کے پانچوے صدر تک منتخل نہیں کروں گا اور نہ ہونے دوں گا غیر ملکی خبر رسائن دارے کے مطابق امریکی صدد جو بائیڈن نے افغانستان میں صفارتی عملے اور شہریوں کے نکلنے کے لیے بھیجے جانے والے امریکی فوجوں کی تعداد تین ہزار سے بڑھا کر پانچ ہزار کر دی صدد جو بائیڈن نے نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے مشاویرت کے بعد امریکی فوجوں کی تعداد میں زافہ کیا ہے اپنے ایک بیان میں صدد جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکی مشن کے خاتمے اور عملے کی واپسی کیلئے پانچ ہزار امریکی فوجی افغانستان بھیجے جائیں گے جبکہ کابل کا رخ کرنے والے طالبان انخلاقے مشن میں رکاوٹ نہ ڈالے امریکی صدر نے افغانستان سے امریکی فوج کے نکلنے کے اپنے فیصلے کا ایک بار پھر بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سمیت چار امریکی صدور کے دور میں افغانستان میں امریکی افواج موجود رہی ہیں لیکن اب امریکہ کے پانچ پہ صدر تک یہ جنگ میں منتخل نہیں کروں گا اور نہ ہونے دوں گا واضح رہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران انتہائی تیزی سے پیش خدم کرنے والے طالبان آج افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مضافات میں داخل ہو گئے ہیں جنگ ہوئی ختم عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں طالبان نے کیا اعلان بدلے بدلے سے صاحب نظر آتے ہیں افغانستان پر 20 سال بعد طالبان کا دوبارہ خبزہ ہو گیا کابل کے صدارتی محل پر اب طالبان کا پرچم لہرا رہا ہے امریکہ رات و رات اپنے صفارت کاروں کو لے کر نکل گیا ہے مگر اب طالبان بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں وہ پرانا انداز اور مزاز نہیں ہیں ہتیار کے بجائے زبان کا استعمال ہو رہا ہے جنگ پر مذاکرات کو ترجیح دی جا رہی ہے جس کا ایک نمونہ اس وقت ملا جب کابل کے دہلیس پر طالبان اقتدار کی منتقلی کے لئے رکے صدارتی محل میں مذاکرات کا دور چلنا اس کے بعد اقتدار ملا تو عام موافقہ اعلان ہوا اب طالبان نے ایک بڑا اعلان کیا ہے طالبان نے کہا ہے کہ انہیں تنہا نہیں بلکہ عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنا ہے کابل ائرپورٹ سے فلائٹس دوبارہ بحال ہو گئی ہیں طالبان کے خبزے کے بعد افغانستان کے دارالحکومت کابل کے بینالخوامی ہوای اڈے سے تجارتی پروازے دوبارہ بحال ہو گئی ہیں پینٹاگون کے ترجمان کے مطابق امریکی افواج نے اب ہوای اڈے پر فیزائی ٹرافک کنٹرول کی ذمہ داری سمال لی ہے جسے افغان ہم منصوبوں کی حمایت حاصل ہے تجارتی پروازے جاری ہے البتہ اس میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے طالبان کابل میں داخل ہوئے جس کے بعد صدر اشرف غنی نے اپنا استفق اعلان کرتے ہوئے ملک چھوڑ دیا کون ہے ملہ عبدالغنی برادر جسے مل سکتی ہے افغانستان کی ذمہ داری افغانستان سے امریکہ کی واپسی کے بعد ایک بار پھر سے طالبان نے ملک پر خبزہ کر لیا ہے کابل کے اندر طالبان جنگ جنگ گھس چکے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق افغانستان حکومت نے طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اب طالبان کے ہاتھ میں اختدار آنا محس رسم رہ گیا ہے اختدار کی منتخیلی کے لئے سابق صدر حامد کرزائی کی خیادت میں ایک کمیٹی بھی بن جگی ہے طالبان کی جانب سے صدر عہدے کے لئے جو نام پیش کیا گیا وہ ملہ عبدالغنی برادر کا ہے ملہ عبدالغنی برادر کے صدر بننے کے ساتھ ہی طالبان 20 سال بعد پھر سے اپنی حکومت قائم کن لے گا سال 2001 میں امریکی حملے کے سبب طالبان کو کابل چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا جہاں تک ملہ عبدالغنی برادر کا سوال ہے وہ طالبان کے بانی لیڈران میں شامل ہے طالبان کے خبزے کے بعد پہلے بار چین نے توڑی خاموشی کہا ہم طالبان سے رشتوں کے لئے ہے تیار افغانستان پر طالبان کا خبزہ ہو چکا ہے اس سے صرف پاکستان اور چین کو چھوڑ کر دنیا کے کئی ممالک خوف میں ہیں اس درمیان امریکی نیوز سینل سی این این میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین طالبان کو خانون اقتدار کے طور پر منظوری دے سکتا ہے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی نیوز کے مطابق افغانستان میں موجودہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے چینی فوج اور خوفیہ اندازے نے انہیں دہشت گردانہ گروپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو رسمی شکل دینے کے لئے ترقیب دی ہے اسی دوران خبر آئی ہے کہ چین نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے تالبان کے ساتھ رشتوں کے لئے رضا مند ہو گیا ہے نیوز ایجنسی اے ایف پی کے مطابق چین نے کہا افغانستان تالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات منانے کو ہے تیار تالبان کے خفزے کے بعد یہ چین کی طرف سے کیا گیا پہلا تفسرہ ہے موڈی حکومت کی افغانستان معاملے پر خاموشی تشویشناک اور پروسرار ہے کانگریس نے دیا بیان کانگریس نے کہا کہ تالبان نے افغانستان پر خفزہ کر لیا ہے اور وہاں ہندوستان کی دولت پر خطرے کے ساتھ بے شمار ہندوستانی خطرے میں آ گئے ہیں لہٰذا وزیراعظم نیرندر موڈی کو بتانا چاہیے کہ ان کی حکومت ہندوستانیوں کی محفوظ واپسی کے لئے کیا اغنامت کر رہی ہے کابول ائرپورٹ پر تالبان کا خوف تیارے سے لٹکے تین افراد گر کر ہلاک افغانستان پر تالبان کا خفزہ ہوتے ہی کابول کے حامد کرزائی ہوای اڈڈے پر خطرناک حالات پیدا ہو گئے ہیں ملک چھوڑنے کی کوشش میں ہزار افغان شہری ائرپورٹ میں گھس چکے ہیں اور سفارتکاروں کو لے جا رہے امریکی جہازوں میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اس جدو جہت میں امریکی فوج کے تیارے کے پائیے سے لٹکے تین لوگوں کی اجائی سے گرنے سے موت ہو گئی ائرپورٹ پر اب تک 8 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ناظرین نیوزرٹین نے ادراباد چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیں اس کے لئے جاتے میں اب ابراہیم اللہ آفیس